اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے اور ہمارے عمل میں حسن پیدا ہو ہمارے رویوں میں خوبصورتی آئے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے تو اس میں آپ رفق نرمی حلم پرتباری اور انات معاملہ فہمی اور لوگوں کے ساتھ خوبصورتی کلام میں خوبصورتی رویوں میں اور خوبصورتی مخالطت کی اور جو ہمسائیگی کے دوستی کے حقوق ہیں جس طرح والدین کے حقوق ہیں جس طرح ازدواجی حقوق ہیں جس طرح آپ کے ہمسائیوں کے حقوق ہیں جس طرح آپ کی دوستیوں کے بھی حقوق ہیں اپنی لہجوں کو نرم رکھیں ان میں تلخی نائیں سب وہ شتم سے منع کیا گیا ہے اور معمولی معمولی باتوں پر پکڑ کرنے سے روکا گیا ہے اور اگر یہ رویے بچپن میں پیدا ہو جائیں تو باز کا فطرت ثانیہ بن جاتی ہے عادت بن جاتی ہے اور پھر جب آپ بڑے ہونے تو وہ عادتیں وہاں بھی چھٹ نہیں پائیں گی چونکہ وہ اس محول میں آپ کے ساتھ جڑ گئی تھی کسی کی ٹو میں لگ جانا کسی کی غلطیاں نکالنے کی سوچ میں رہنا کسی کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہنا کسی کی تظلیل کرنے کے خیال میں رہنا دیکھئے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو پھول میں بھی کوئی چیز نظر آ جائے گی کوئی نقص نکل آئے گا اور اگر آپ اچھائیاں ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں کے بھی کوئی فائدے نظر آنے لگ جائیں گے کہ ان سے بھی یہ فائدے بابستہ ہیں اس لیے آپ اچھائیاں ڈھونڈئے وہ ایک صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں میں ایک بزرگ کے پاس گیا ملنے کے لیے اور میں ان سے ایک برائی کو نوٹ کیا ایک ان کی خامی کو نوٹ کیا پھر میں دوسرے بزرگ کے پاس گیا تو ایک خامی میں نے ان کی نوٹ کی اس طرح 99 بزرگوں کے پاس گیا اور جب سو میں بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا ذرات میں 99 بزرگوں کے پاس گیا ہوں اور میری نیت یہ تھی کہ میں ان سے بیعت ویعت لیکن ہر ایک کی ایک ایک خامی سے میں آگا ہوا اور اب آپ کے پاس آیا ہوں اور کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ میری نظر بڑی باریک ہے میں بہت تیز ہوں تو میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں آپ بھی محتاط رہیے تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ان سے تو ایک ایک خامی ملی ہے میرے سے تو بہت زیادہ مل جائیں گی میں تو سرابہ اے بایا لیکن میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تُو ان 99 آدمیوں کے پاس گیا سال لگا دو سال لگے ایک ایک خامی تُو نے جمع کی اب تیرے پاس 99 خامیوں کا زخیرہ ہے کاش کہ تُو ایک ایک خوبی جمع کرتا رہتا رہتا ہے تیرے پاس ایک سو خوبیوں کا زخیرہ موجود ہو اس لیے اگر آپ بھوننے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں سے بھی خوبصورتی مل لیائے گی تو یہ اپنے انداز نظر کو اپنا کشکول ٹھیک رکھے تو پھر اس میں خیر پڑے گی خُز ما صفا و دا ما قدر ہمیں ایک ذابطہ دیا گیا ہے آپ جہاں بھی جائے اچھی چیز لے لیں اور جو بری ہے وہ وہی پھینک بات ختم ہم اچھی پھینک آتے ہیں اور بری جو ہے وہ سینے سے لگا لگتے ہیں اور ساری زندگی اسی دلدل میں پھر سے رہتے ہیں جو بندہ اخلاق کے اعتبار سے خود اچھا نہیں ہے تو وہ زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لازمی چیز ہے کہ ہم جس منصب پہ بھی ہوں گے ساتھ اس نے خلق جڑا ہوا ہوگا دودھ اندر جے کھانڈر لائیے بزا ہو جاوے دونہ تو پھر سباد آجائے گا لطف آجائے گا لیکن اگر دودھ بھی ہو تو اس میں بدخلقی کی کرواہت ڈال دی جائے تو پھر آپ ڈاکٹر ہیں آپ محدث ہیں آپ مدکک ہیں آپ مفقر ہیں آپ مفتی شہر ہیں آپ انلامہ ہیں آپ پیر طریقت ہیں آپ شوہر ہیں آپ باپ ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن یہ سب کے ساتھ بدخلقی کی کرواہت اور تلخی شامل ہو گئی تو آپ کا سارا منصب ضائع ہو گیا تو بنیاد کیا ہے آپ کا خلق اچھا ہونا چاہیے آپ کے لب میٹھے ہونے چاہیے تو میٹھے بول بولو لہجوں میں جمال پیدا کرو رویوں میں تلخی نہ آنے دو خوبصورتی پیدا کرو اور اپنے انداز زندگی کو مرتب کرو خلق خدا کے ساتھ اچھے رویے رکھو بالخصوص اپنی دوستیوں میں ایک اچھے دوست بند کے ابرو اور اپنے کلاس فیلوز کے اندر ایک اچھے کلاس فیلو کے روپ کے اندر آگیا پیر کے دن آنے والو جمعہ کے دن آنے والو تم بھی جب یہاں سے جاؤ تو تمہارا انداز جو ہے وہ مٹھاس سے برا ہوا ہو تمہارے لفظوں سے کھانڈ نکل رہی ہو شکل ٹفک رہی ہو تمہارے حرفوں سے اور مٹھاس تمہارے لہجوں میں گھلی ہوئی ہو اور تم بات کرو تو پیار پھیلتا چلے جائے اور محبت پھیلتی چلی جائے ہاں جہاں کہیں سخت بات کرانی ہوتی ہے وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے لیکن عمومی رویوں کے میں بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہدہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور جو کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی روحوں میں اتارنے کی عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے رہا ہے رہا ہے zeit Bononie